بزرگو میرے سانتی و دوست پر سلام علیکم میں اپنے بھائی اور اپنے دوست پر اپنے بہتی امدہ ساتھی جناب خفیر محمد راوش شاہ صاحب کی والدہ مجرمہ امدہ ساتھی جناب خفیر محمد راوش شاہ صاحب کی وفات پر آپ کو بلند فرمائیں اور ان سب کو فیر صاحب کو سب دلوالوں کو خیر و برکت کی زندگی عطا فرمائیں اور اللہ 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 آپ سب کی بھی خیر فرمائیں میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم کو بھی چین فاندان سبوں لدالہ خیر و برکت اور خوشیوں پر زندگی عطا فرمائیں تو میں فیر صاحب کی جو بفتو ہوئے اس سے ایک ایک لفظ سے مجھے اتفاق ہے فیر صاحب نے اس وقت قوم کی جو دکتی رکھا ہے اس پہ ہاتھ رکھا ہے اور ایک ایک جو بات ہے ان کی بلکل اس وقت حالات کی این مطابق ہے اور دور پاہلے کے پاکستان واقعتاً نہ جانے کونسی نظر لگے یہ پاکستان کہ پاکستان جو ہے وہ مسائل بھر مسائل میں اس سے پوچھا ہوا ہے اور زخم بھر زخم پاکستان میں لگ رہے ہیں اور پاکستان آگے جانے کی وجہے پاکستان نہ جانے کتنا پیچھے جا رہا ہے یہ سب بہت افسوس کن افسوسناف صورت حال ہیں اور قوم نے اس صورت حال سے اس ملک کو باہر نکالنا ہے اس سب مجموعی طور پر پاکستان کی جو حالت ہے وہ آپ دنیا کے حوالے سے دیکھ لیں اندرونی حوالے سے دیکھ لیں جو اندرونی حالات ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں جو بیرونی حالات ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں اور پھر پاکستان کے اندر جو غریب ہیں جو پاکستان کے اندر جو طبقہ جو بیروزگار ہے پاکستان کے اندر جو ناکھانگی ہے پاکستان کے اندر جو اس طرف یہاں پہ لوڈ شیڈن جیسے مسائل کی جو جو اس کا پرابلم ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کی بجائے پسٹی کی طرف جو اس طرف موری جو ہے وہ گامزن ہے یہ بہت بہت ہی چونکات دینے والی یہ باتیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو کسی کو آرام سے نہیں پیشنا چاہیے جب تک کہ پاکستان کو ان مشکلات سے ہم باہر نہیں نکال لیتے اور کل جو مجھے سبرنگ پونٹ جانا پڑا اس کی بھی آپ مجھا کو جانتے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف کوئی درخواست لے کے جاؤں لیکن یہ میں کسی کے خلاف کوئی درخواست لے کے نہیں گیا یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت گھناؤنی سادش ہو رہی ہے اس سادش کو بے نکال کرنے کے لیے اور کون کون سے اس کے پلیئرز ہیں اس سادش کے کون لوگ ہیں جو اس میں ملابس ہیں اور کن لوگوں نے پاکستان اس طرح سے اس طرح جس صورت میں حاصل اچار کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب جو لوگوں کے چہرے قوم کے سامنے آنے چاہیے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ قومی فرض تھا تو اس کے نتیجے میں مجھے بزارت و عظمہ نہیں ملی جائے گی اس کے نتیجے میں میں تو پاکستان کی اس وقت پاکستان میں اس حکومت کے بعد کو اپنی حکومت ان حضات میں میں نہیں بنا رہا میں تو صرف ایک سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹی اس کی میرا فرض تھا کہ میں اس معاملے کو آزاروں تک لے کے جاؤں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا بانی ہو ہماری جو اس وقت جو اسیمبلی ہے اس کی کارکردگی جس طرح کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں اس اپنا حکومت میں پاکستان کا یا پاکستانیوں کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں پاکستانی جو غریب ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جنے جا رہے ہیں اور پھر جو بے روزگار ہیں وہ بے روزگاری اس وقت تک چلے آ رہے ہیں غربت بہت زیادہ ہے ناخاندگی بہت زیادہ ہے اس کیلئے حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور دن بہت دن پاکستان کے اندر کرپشن میں بہت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر نقصانات کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اور یہ سطورتحال میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اور اپنی حکومت کی میں تعریف نہیں کرنا چاہتا اور نہ مجھے اس طرح کوئی شوق ہے لیکن عوام کو یہ ضرور پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کیا زمانہ تھا اور آج کیا زمانہ ہے اس وقت کتنی ترقی ہو رہی سے ترقی کتنی اوروچ پرتی ہے اور آج کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر اگر وہی زمانہ جاری رہتا آپ یقین کریں آج بلوزگاری ختم ہو چکی ہوتی پاکستان سے یہ لوٹ شیڈنگ کی لانت تب ہی ہوتی نا پاکستان میں اور یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ گھروں میں یہاں پہ دہاتوں میں چہروں میں کسپوں میں یہاں سکول کالج ہوتے یونیورسٹیاں ہوتی اور کسی کو کسی دور جگہ پر جا کے جو ہے وہ پڑھائی نہ کرنی پڑھتی بلکہ دھر کے قریب ان کو سب سہورتیں مویسر ہوتی اور پھر سڑکیں آپ جانتے ہیں وہ سمانے میں سڑکوں کا جان پھیل رہا تھا یہ ہماری جو ہے نہیں حکومت کی یہ معاشی لحاظ سے یہ کال کر دی اور پھر دفاعی لحاظ سے جو کال کر دی گئی تھی وہ آپ سب جانتے ہیں دفاعی لحاظ سے ہم نے اپنے ملک کی کیا خطبت کی ہے یہ میرے خیال ہے کہ ایک قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اگر ہمارا ہم ساتھ ہر کوئی پاکستان کے مقابلے میں اس خطے کے پر اس خطے میں پاکستان مضبوط ترین ملک تھا اور پورے خطے کے اندر پاکستان سے زیادہ مضبوط کوئی ملک نہیں تھا یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں میں بار بار وہ واقعات کو درانہ نہیں چاہتا ہماری ہر شعبے میں ہر شعبے میں معاشی ہو دفاعی ہو اور اقتصادی ہو اور پھر معاشرتی ہو پھر اس کے بعد ہماری جو ہے وہ دوسری ہماری صلاحیتیں جو کھٹک کی ہیں پوری دنیا کو وہ اللہ کے فضل کرم سے ہم نے حاصل کی تھی اور حاصل کر رہے تھے کاش کے اگر وہ سلسلہ جاری رہتا آج پاکستان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے لیکن یہ کون سے دشمن لوگ ہیں وہ پھر دشمن نہیں تو پھر کیا دوست ہے پاکستان کی جو ایسی اچھی بنی چلتی ہے گومت کو اٹھا دیں اچھی بنی کام کرتی ہوئی گومت کو اس کو آگے توڑ دیں اور اس کے وزریادن کو گرفتاج کر لیں اسمبلیاں توڑ دیں اور پھر وہی لوگ بعد میں عدالتوں کو توڑ دیں یہ پاکستان کے دوست ہے یا پاکستان کے دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے کس طرح سے پھر پاکستان ہے پھر مسائل سے باہر نکلے گا کس طرح نکلے گا اور پھر یہ حکومت دیکھئے یہی حکومت آئی ہے اس نے وہی کچھ کیا جو ماضی کا حقوقان کر لیا کچھ تبدیل نہیں کیا کیوں اتنی دیر لگی پاکستان کے اندر صدر زمین کو ختم کرنے میں کیوں اتنی دیر لگی ججوں کو بحال کرنے میں کیوں اتنی دیر لگی پاکستان کے اندر جہاں وہ اتھاری زمین کو واپس دانے میں یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں ان کا ایجنڈا یا ماضی کے جو ڈسیٹیفیم کے ایجنڈے میں مجھے کوئی خاص پر اپنی نظر آتا وہ بھی بات کی کموتوں سے ساتھ بات کرتا تھا یہ بھی بات کی کموتوں کے اشاروں سے شیلت ہیں یہ نواز شریف سالہ کے فضل و کرم سے کہ نہ وہ پریزنڈ کلنڈل بھی سنتا تھا نہ وہ کسی اور کی سنتا تھا وہ سنتا تھا تو اپنے اٹھار اپنا پاکستان کے اور وہ کر کے دکھا رہا ہے ثابت کیا زبانی کلامی یہاں پہ یہ دعوی نہیں ہو رہے کر کے دکھا رہا کر کے دکھا آپ جانتے ہیں کیا کر کے دکھایا جس کے ردیجے میں پھر ہمارے ہمسائے خود چل کر پاکستان آئے صلح کرنے کے لیے آئے کہ ہاں بیٹھیں ہاں دوستی کے کامس میں دفت کریں یاد ہے یہ نہیں یاد ہے آپ کو سکتے ہیں بھارہل ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے سترہ پوڑ پاکستان کے جو ہے اس کا خمیادہ بھگت رہے ہیں اور ہمیں مل کر پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا ہے اور پھر یہاں پر نئے نئے لوگ بھی آئے ہیں وہ عوام کو نئے نئے باتیں بتا رہے ہیں کہانیاں سنا رہے ہیں وہ کہانیاں سنا رہے ہیں جنہیں ہم نے کر دی تھی وہ یہاں پہ بات کرتے ہیں اور میں نے آپ سے وہاں بات کی ہے بیسل آباد کے اندر بھی وہ کہتے ہیں ہم سبس پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے کہا ہے کہ نہیں کہا جب ایک میں دواسی ہوئے تھے تو کیا وہ سبس پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی یا نہیں سبس حلالی پرچم کی عزت ہوئی تھی ہم تو سب کچھ کر کے دکھا گئے ہیں وہ تو بدل کب کریں گے بھارہ میں تو لی بات پائی صاحب آئے وہ نے کہا جناب آئے گی کشمیر کے ایک سال میں حل کرتے ہیں ایک سال میں انہوں نے کہا یہ ہم حل کرتے ہیں واجبائی صاحب کے الفاظ کے اور یہاں کہنے والے کہتے ہیں یہ کشمیر کے مچے کو دس سال کے لیے بیک بردن پر ڈال دو یعنی بیک بردن کو کہیں گے پیچھے پیچھے پورٹ سٹوری میں ڈال دیں پورٹ سٹوری باقی باقی کام کریں اچھی پاکستان کے یہ کشمیر کے مسئلے کو کرنے والے یہ لوگ ہیں کہ پاکستان کے مفادتی اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو خود ہزرستان تو یہ بات کہیں نہیں رہا آپ کہہ رہے ہیں سوچیں غور کریں پھر نتیجہ اعتصر کریں تو میں ابھی یہ میڈیا سے بات پھریں میڈیا سے بات ٹھیک ہے جی تاپی یہ اندر دوسر نہیں ہے اندر دوسر کیا کریں موسیقی